جو بت کے سامنے سجدہ کنے والا جو بت کے سامنے سجدہ کرے جو بت کو اللہ مانے وہ مسلمان یا کفر ہے اس طرح گھوڑے کو اللہ ماننے والا کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے السلام علینا کیا چالیں خیرت ہیں الحمدللہ سر آپ سنائے کیا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ سنائے آپ کیسے بالکل خیریت ہے سر کیسے چل رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیا آپ مکر لے کہایا آج مکر دوسرا آپ نے بنایا خلافت کو پتہ نہیں کیا گول فسایا کیسے گھمار ہے خلافت کو چلیں مکر کیا آپ اسلام ثابت کرو ہم نے کہا دیا ہم اپنا نام چہر کریں گے اور آئیں گے پاکستان بلکہ افغانستان سیدھا جائیں گے طالبان کے پاس ہمیں پانسی دے ختم اسلام ثابت کرو شیخین کا یہ مکر ہے آپ کے بولی آگے لی آ رہے ہیں خلافت ثابت کرنا دور کی بات ہے اسلام ثابت نہیں کر سکتے شیخین کا اسلام ثابت کرنے سے پہلے اپنا تو اسلام ثابت کر لیں سر آپ اور میں نے کہہ دیا ہم مان نا جائیں گے میں کیون ہوں بھئی میں کوئی چیز ہوں ثابت بھی ہو جائے نا کہ یہ شخص کافر ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم جیس کو اپنا امام مانتے ہو جیس کو پورے امت میں سب سے افضل مانتے ہو نا تم اس کا اسلام ثابت کرو تم میں نے کہہ دیا ہم مان جائیں گے کہ ہم کافر ہیں ختم بات مجھے کیا مانتے ہو مجھے کیا سمجھتے ہو کافر سمجھتے ہو مسلمان سمجھتے ہو تمہارے جو عقائد سے پتہ چلتا ہے کہ تم بھئی تم ناسبی ہو میں کٹر وہابی انفی دیوبندی مسلمان ہوں سر اب بتا مجھے کیا سمجھتے ناسبی ہیں ناسبی ہیں مجھے یہ فتوہ لگو جیسے یزید مسلمان تھا مسلمانوں کا خلیفہ مجھے چھوڑو یزید کو چھوڑو میری بات کرو مجھے کافر سمجھتے ہو جیسے یزید صاحب مسلمان مسلمانوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں مسلمان صاحب جیسے تو نہیں ہوتے جیسے یزید مسلمان تھے آپ کی نام بھی معاویہ ہے شکل بھی چھوڑی یزید صاحب یا تو آپ صراط رمجھے کافر میں نے کہا آپ کو کافر کہا آپ یزید کو کافر سمجھتے ہو یا مسلمان سمجھتے ہو مجھے یزید کا کیا پتہ تاریخ و دیگر میں کسی پر کفر کی فتوہ کیوں لگا اگر پتہ ہی نہیں تو ادھر pra吗 کیوں کیا بھئی اتنی اپنی دین کا مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر pra langue کہتای ہے تو صرف دیکھو سیکھو دو تین سال دیکھو سیکھو پھر قلد لو اگر پتہ ہی نہیں مہتنی چاہی لو زی؟ مذہب کا تعلق تاریک سے نہیں ہوتا صے مذہب کا تعلق تاریک سے نہیں ہوتا مذہب کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے یا دیکھ رو اس قرآن سے مض پس کیوںوب کان سا وہ جو بکری کا گہ تھی وہ جو بکری کا گئی تھی کتنے 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 سورے غائب ہو گئے حروف صاحب بکری کہا گئی سالی بکری بھی بہت بوکی تھی بینس سے بھی زیادہ بوکی تھی آئیشہ سے پوچھو آئیشہ سے پہلے پوچھو بکری کیا کہا گئی تھی پھر آپ سے جواب مانگو ہمارا جواب وہی ہے کہ پہلے آئیشہ سے پوچھو اپنی ماہی صاحب سے پوچھو کہ بکری کیا کہا گئی تھی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس قرآن کو کمپلیٹ سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے میں نے عرض کیا آپ اپنے امام سے اپنے لیڈر سے جو جمل میں لشکر لے کے آئی تھی ان سے پوچھیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ازواج متحرات میں سے آئے تثیر وغیرہ اہل بیعت میں سے ہیں ان سے پوچھیں جو ان کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے چھوڑو سر بائے جارہے ہو تمہارا اپنا عقیدہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے کہ شیعوں پر ٹپا لگاؤ اور اپنا چھپاتے جاؤ جب آپ سے دیمان کرتے ہیں کہ شیخ خان کے اسلام پر دلیل لے کے آؤ تم بھاگ جاتے ہو جب بولتے ہیں شیعوں کو کہتے ہیں شیعہ تم کافر ہو کیونکہ قرآن قرآن تمہارا اور ہے ہم کہتے ہیں عائشہ کا لے کے آؤ تو تم چھپ ہو جاتے ہو کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے یہ کہنا جو تم دلیل لاتے ہو شیعوں کے خلاف شیعوں کے خلاف سب سے پہلے جو بھی دلیل لاؤ گئے وہ تمہارے ابوبکر تمہارے عمر تمہارے عائشہ تمہارے عثمان پہ ہے وہ دلیل امی والا قرآن یہ اپنا قرآن دکھا کہاں گار میں دیکھا گیا مطرم دیکھیں جوڑ جوڑ دلیل نہیں ہے آپ کے امی کہتے ہیں اس کے قرآن کو بکری کھا گئی ہے آپ کے روایت موجود ہے چھوڑ بولتے ہیں یہ ساری روایت ہے منگڑت نہیں کرو قرآن کی بات کرو نہیں منگڑت نہیں ہے منگڑت نہیں ہے اگر آپ آپ سمجھتے ہو کہ منگڑت ہے اپنے عالم کو ادھر لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں عائشہ کے قرآن پر کیا عائشہ کا قرآن آپ ابھی کہا کہ آپ یزید کو نہیں جانتے یزید کو تاریخ کو کیوں مانتا ہے قرآن کی بات کر تیرا قرآن پر ایمان نہیں تو تاریخ پر کام بھاگ رہا ہے مہترم پہلے قرآن پر اپنے ایمان ثابت کر آپ پہلے اپنے عالم کو لے کہاں نا کہ اگر تم ابوباقر عمر کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو عائشہ کے قرآن پر بات کرتے ہیں یا عمر کے قرآن پر بات کرتے ہیں کہ ان کا قرآن ان کا کمپلیٹ تھا ہے یا نہیں تھا مجھ سے تعلیب علم سے بات نہیں کر سکتے آپ مینگل صاحب تقیز صاحب فضل عمان صاحب کو کیا چلین دیتے تعلیب علم سے بات تو کر کے دیکھیں دیکھیں آپ اسی طرح تعلیب علم ہے جیسے یزید جو ہے خلیفت تھا آپ مجھے بتائیں تعلیب علم صاحب آپ پڑھتے کیا تعلیم کیا آپ کی یونیورسٹی کا سامنے یونیورسٹی کا سامنے اسٹرونٹو یونیورسٹی کا کامرہ کے سامنے بیٹھے تاکہ لوگ یزید کا چہرہ بھی دیکھیں اوہو یزید کا چہرہ دیکھنے کے لوگ تڑپ رہے ماشاء اللہ چلیں دیکھ لوگو یزید یزید کی شکل دیکھو یزید کے شکل پر وہ کیا کرتا ہے وہ شیوں سے پوچھو اچھا خمینی کو کلیمان پر لکال کلا ہو اوکے بھائی خمینی خمینی نو چڑھو دیکھیں ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے دیکھیں اللہمہ صاحب یزید صاحب سننے ہم آپ کی باتیں مانیں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے آپ پہلے آئیشہ کے ایمان اسی قرآن پر ثابت کرو یا عمر کا اسی قرآن پر ایمان ثابت کرو یا عثمان کے اسی قرآن پر ایمان آپ چاہتے ہو کہ میں ان کا عدمی ایمان اس قرآن پر ثابت کرو میں ثابت کرو بات کمپلیٹ کرو میں بات کرتا ہوں بات کمپلیٹ کرو میں بات کرتا ہوں اس وحن جو کہتے ہیں قرآن جمع کیا وہی کہ عمر جو کہتے ہو کہ تمہارا فاروق ہے وہ نہیں مانتے تھے اس قرآن کو آئیشہ خود بارہا کہتے کہ اس قرآن میں غلطیاں روایت کئی ہے کہ ٹھیک ہے نا اس قرآن میں نواقص ہے قرآن کو اصلی قرآن کو بقری کہا گئی ہے اگر تم دلیل نہیں دے سکتے تم میں دلیل دے سکتا ہوں جو مرضی تم تم کمپلیٹ ہونے ان کے ایمان ثابت کرنے کے لئے قرآن کو وہ کمپلیٹ مانتے تھے دلیل لے کیا اگر نہیں لاسکتے تم میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی بتاؤ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان یا کافر ہے جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے بات کروں بات کروں یہ سوال کیسے جواب دینا جو قرآن کو ناقص سمجھے موجودہ قرآن کو مسلمان یا کافر ہے پانچ منٹ کا جواب ہے ناظرین اللہ یاری صاحب ادھر کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے لیکن آج تک صرف ابو بکر اور عمر کی ایمان کی بات کر رہا ہے میں اللہ یاری صاحب کو کھلے عام چیلن دیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب اس قرآن پر اپنا ایمان ثابت کرے میں یہ صرف اللہ یاری کو چیلن نہیں دیرا پوری دنیا شیعت کفر شیعت کو چیلن دیرا ہوں کہ یہ پوری ذریعت شیعت اس قرآن پر ایمان ثابت کرے کہ اللہ یاری اس قرآن پر ایمان ثابت نہیں کر سکتا وہ بھائی تم نے مجھے پانچ منٹ وقت لیا ہے بھائی اگزید آپ گل سونا تم نے مجھے پانچ منٹ وقت لیا ہے دو سوال آپ کے سامنے دیکھو دو سوال آپ کو میں نے آپ کے سامنے رکھیں بھائی یا تم ابوباکر عمر عثمان عائشہ کا اس قرآن پر ایمان ثابت کرو یا خاموش ہو جاؤ میں ان کا عدم ایمان ثابت کرتا ہوں میں آپ کا کفر ثابت کرتا ہوں نہیں 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 ہم مانیں گے ہم کافر ہیں میں نے وہ تو کہہ دیا وہ تو میں نے کہہ دیا ہم مانیں گے کافر ہیں بھائی وہ بھائی ہم میری باری بعد میں ہیں میں تم مان گئے بھائی سنے لے معاویہ سنے ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہیں اگر تم پہلے ثابت کرو کہ عائشہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتی ہے یا عمر مانتا ہے یا کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے نا کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے تو ہم مانیں گے کم کافر ہے ختم بات آپ کمپلیٹ قرآن تو مجھے تم ثابت کرو موضوع چینج نہ کرو موضوع چینج نہ کرو دیکھو جو تم شیعہ پہ تان لے کہا یعزید چھپ کر یعزید خاموش گل سن تم شیعہ پر جو تان لکھایا ہو نا دیکھو بھائی تمہارے خود خلفاء خود صحابات جس تم تان سمجھتے ہو وہ خود اسی عقیدے کے حامل ہیں تم جب خود ثابت ہی نہیں کر سکتے اگر نہیں کر سکتے تو مجھ سے دلیل مانگو میں ثابت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ناقض مانتے تھے تو تم کیسے شیعہ کو کافر کہتے ہو کس دلیل سے ناظرین اس قرآن کے اس قرآن کی پہلے پہلے آیت کے اندر لکھا ہوئے دوسری آیت کے اندر لکھا ہوئے اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کو اس قرآن مجید کے اندر شک کے قائل ہیں صحابہ اکرام پر جھوٹی روایات من گھڑت روایت ضعیف روایت کے وجہ سے بوتان نہ لگائیں آپ اگر ان پر بوتان لگائیں گے آپ کا ایمان تو ویسے بھی نہیں ہے ان کا ایمان کو کوئی ذرہ برہ بر بھی نقصان نہیں پہنچے گا مگر میں کہتا ہوں آپ کو چلیں دے کر کہتا ہوں اگر صحابہ اکرام کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر انہوں نے پہنچایا کس طرح ہے قرآن اللہ تعالیٰ خود کرائے کہ صحابہ اکرام نے عدل کر کے ذالک الکتاب اللہ رہے عدل کر کے انصاف کر کے محنت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا یہ تو اللہ تعالیٰ خود کرائے آپ جھوٹی روایت کی وجہ سے کیسے کہے سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے اندر نقص کر لیا ہے آپ اپنی کتابیں تو کھولیں ہر کتاب کے اندر آپ تعریف کی قائلیں اور آپ یہاں سامنے بیٹھ کر بھی کہہ رہے کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے تو بتائیں جب آپ کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان کیسے ہیں آپ ان کے کفر کی ان کے ایمان کی ان کے اسلام کی تب بات کہیں جب آپ خود مسلمان ہو آپ جب خود ہی کفر ہیں تو ان کے ایمان کی کیسے بات کر سکتے ہیں ان کے ایمان کے اندر نقص کیسے نکال رہے ہیں اگر آپ کے اندر ہے ایدم اگر آپ کے اندر پہنچے تو نیسٹ ٹائم رکھو آپ اس قرآن پر ایمان ثابت کرکے دیکھو میں آپ کو چلی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو اسی نیسٹ ٹائم کے اندر آپ کو آپ کے اسامنے آپ کا کفر ثابت کروں گا اور میں چلی سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ مذہب شیعت کا کفر ثابت کروں گا آپ کی یہ کتاب اسے کروں گا پیم رہ کے سامنے بیٹی شیعہ یزید کو دے گoro آپ کو چلی سے کر کر رہا ہوں آپ منگل کو سائٹ پر رکھو مولانا فضل عمد تکیس صاحب کے ساتھ کیا بات کر گئے آپ طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی جورت نہیں رکھتا ہے طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی آپ کے اندر پہنچ رہی ہے اگر آپ کے اندر خلافت پر بات کرنے کی پہنچ رہی ہے پچھلی بار بھی آپ دس جھوٹ بول کر گئے ہو کہ یہ خلافت ہے یہ خلافت ہے اور آج کہہ رکھو کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے پوری دنیا کا اسلام کا پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے جو ابو بکر عمر عثمان صحابہ اکرام حضرت علیہ حضرت معاویہ سارے صحابہ اکرام محنت کر کے ہم تک پہنچائے یہ اسلام ہے تو اس قرآن کے اندر ہے اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے آپ کسی کو مسلمان ثابت کرو گئے آپ کو یہی قرآن پیش کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کو کافر ثابت کرو گئے آپ کو یہی قرآن ثابت کرنا پڑے گا اسی قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا میں چیلنگ دے کر کہتا ہوں تمام صحابہ اکرام کا ایمان اسی قرآن پر تھا انہوں نے اسی قرآن کام تک پہنچایا ہے مذہب شیعہ صرف دنیا کے اندر واحد کفریہ ایک فرقہ ہے جس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے اور وہ کوئی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے بری دنیا کے اندر کفر کے ساتھ زلت کی زندگی گزار رہے ہو تم ثابت کرو اپنا ایمان میں چیلنگ دے کر کہتا ہوں ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر میں چیلنگ دے کر رہا ہوں ابھی بیٹھ کر ادھر ثابت کر میرے سامنے بات ختم ہے آپ کی بات ختم ہے تو میرے محترم ناظرین ان سے سوال واضح طور پر کیا گیا تھا سوال کے جواب دیا اس نے ان سے میں نے کیا کہتا میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں یہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے جو قرآن کو اور گل سونا ایک منٹ ایک منٹ میں نے سنا یزید میں نے سنا نہیں جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے کافر ہے دوبارہ بولو اس موجود ہے قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے اس موجود ہے قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ آپ کی صورت میں کافر ہے نہیں وہ کوئی بھی شخص ا جو بھت کے سامنے جو بھت کے سامنے سجدہ کرے وہ مسلمان یا کافر ہے علم کے سامنے سجدہ کرنے والا جس طرح کافر ہے سی طرح وہ بھی کافر ہے جو بھت کے سامنے سجدہ کرے جو بھت کو اللہ ماننے وہ مسلمان یا کافر ہے یزید بولو اس طرح گھوڑے کو اللہ ماننے والا کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے دیکھو ہمارا اسٹال یہاں پہ علم گفتگو ہے اگر تم میرے سوالات میں جواب ہی دو گئے نہیں تو میں خدافظی کروں گا دیکھو یہ سوال جوال بہت آسان ہے جو بودھ کو جو ہندو بودھ کو سامنے ایسی جواب ہے ایمان ثابت کر ایسی جواب ہے اوکے بھائی تو اگر میرے سوال دیکھو میں ایک دفعہ پھر تجھ سے پوچھتا ہوں جو بودھ کو اللہ مانتا ہے وہ مسلمان یا کافر اس کا صحیح جواب نہیں دو گے تو میں بات کروں گا آپ سے بیسلکل سیمپل سا جواب ہے جس طرح گھوڑے کو اللہ ماننے والا حضرت عزیز کو اللہ ماننے والا دیکھو میرے سوال کا جواب نہیں ہے کہ جو گھوڑے کو اللہ ماننے دیکھو ہم جھوٹے آدمی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کوئی یہاں پہ شیعہ نہیں ہے دنیا میں جو گھوڑے کو اللہ سمجھے یا جو علم کو اللہ سمجھے یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے جو جاہل سے جاہل شیعہ ہے وہ عقیدہ نہیں ہے کہ گھوڑا اللہ ہے لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بدھ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بدھ کو اللہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کے پوجا کرے یہ کافر ہے کفر ہر جگہ کفر ہے کفر ہر جگہ کفر ہے بھائی میں نے آپ سے پوچھا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں آپ نے کہا پہلے کہا کافر ہے پھر اپنے بات سے پھر گئے جو بولا آپ کافر ہیں جو آپ کی طرح عقیدہ وہ کافر ہیں بھائی نہیں اس طرح نہیں ہے جو بھی قرآن کو ناقص سمجھے بھائی کفر ہر جگہ کفر ہے چاہے وہ صحابی ہو چاہے شیعہ ہو وہ کافر ہے ملائزہ کر کتاب المسنف فی الاحادیث والآثار میں تجھے بتاتا ہوں کافر کون ہے تم اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں صرف اسی موضوع پر دیکھیں کوئی عالم آپ کے فرقے کہا جائے نا آپ کی طرح نہ ہو کہ مجھے آتا نہیں ہے اور میرے سوالات کا جواب وہ نہ دے میں آپ کے سوالات ایمانداری سے جواب دوں گا آپ میرے سوالات کے جواب ایمانداری سے دیں آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں تاکہ ہم گفتگو کریں کہ عمر کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے عثمان کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے عبی ابن کعب کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے میں نے آپ سے بہت آسان سوال کیا میں نے کہا کہ ایک صحابی کا دکھاؤ کہ وہ اس موجودہ قرآن کو کامل سمجھتا ہو ہم مانیں گے ہم کافر ہیں بھئی میں نے آپ سے یہ متعلق کیا آپ کہتا ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کی گارنٹی سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی شکل یزید جیسے آپ کی گارنٹی پر لانت آپ دلیل لے کیا ہونا کہ فلان صحابی نے کہا کہ یہ موجود ہے قرآن کامل ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تمہارا عمر ہے بھائی یہ تمہارا فاروق ہے یزید دیکھو یہ تمہارا فاروق ہے کتاب المصنف فالحادیث والاثر جزء صحابی چاپ المکتب الاسلامی یہ صفحہ نمبر تین سو چیز ہے ثم قال عمر نے خطبہ دیا عبد الرزاق معمر سے ابن جدعان سے یوسف ابن محران سے سمع ابن عباس يقول عمر نے خطبہ دیا لا تختعنن آیت الرجم فإنها قد نزلت في کتاب اللہ عز وجل وقراناهم آئے الرجم سے غافلنا هنا آئے الرجم نازل هو دیکھ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے ولكنها ذہبت في قرآن کثير ولكن ذہبت في قرآن کثير ذہب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ضائع ہو چکا یہ یہ بھی ضائع ہو چکا یہ کیا کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا یہ تمہارا بخاریہ یہ تمہارا کیا ہے بخاریہ شکل تمہاری یزید جیسی اور تیرا اخلاق بھی یزید جیسا اور یہ تیرے لیے تعریف ہے کیونکہ تو یزید کو اپنا امیر الفاسقین سمجھتا یہ تو تیرے لیے تعریف ہے کوئی نہ کہتے کہ آپ نے اس کی بےحرمت تھی کیونکہ یہ یزید کو یزید کو اپنا امیر سمجھتا تو اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم متوہین نہ کرو مجھے یزید نہ کہو کیونکہ یزید کو یہ بہت بڑا مومن سمجھتا تو اس کو کہہ دی کہ شکل تیری یزید کردار تیری یزید دیکھو عزیزو کتاب چپی ہے کب دو آزار ایک میں یہ صفحہ نمبر بارہ سو سٹھا سٹھا سٹھ یہ ہے اولا عمر عمر نہیں تیرے بخاری چاہ اوہ تیرے مارے بخاری میں اوہ یزیدو سپاہی صاحبہ یہ بخاری ہے بخاری دیکھ کے سپاہی صاحبہ کو بخار آگیا لولا ان یقول الناس زادہ عمرو فی کتاب اللہ لکتب تو حیط الرجم بھی یادی اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں آیا رجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا ٹھیک ہے نا آیا رجم اچھا سنانے سعید ابن منصور جابدار السمیعیل النشر المجلد الثانی چپی ہے سنہ انیس سر ترانوے میں ملاحظہ فرمائیے تیرے فاروق دے پتردہ حدیث ہے فاروق دے پتر عبداللہ ابن عمر لَا يَقُولَنَّا أَحَدُكُمْ أَخَذْتُ الْقُرْآنَ كُلَّةِ کوئی شخص دعا نہ کرے کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے ہائے 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 یزیدہ کی ہویا صحابہ کافر ہوئے ہیں کیسا قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے یا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کوئی نہ وہ عمر نبی کہتے ہیں نبی کوئی نہ کہتے ہیں بہت سارا پیغمبر کے ساتھ بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا ان کے موت کے ساتھ صد اللہ علیہ وآلہ لَا يَقُولَنَّا أَحَدُكُمْ أَخَذْتُ الْقُرْآنَ كُلَّةِ کوئی شخص آپ میں سے نہ کہے کہ پورا قرآن میرے پاس ہے وَمَا يُدْرِهِمَا كُلُّهُ کس کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا چیز ہے قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ قُرْآنُنْ كَثِيرُ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے بکری کہا کہ افلان ہو گیا بھئی حتم وَلَاكِنْ يَقُولَ أَخَذْنَا مَا ذَهَرَ مِنْهُ کہہ دو کہ جو بچ گیا ہے قرآن ہمارے پاس ہے ہے جی جو جڑا بچ گیا ہے وہ ساڑھے کول ہے ٹھیک ہے نا سندھی پنجابی نہیں سمجھان دی توانو اردو میں کہہ دیتے ہیں کوئی بات جو بچ گیا وہ ہے صحابہ کافر فاروق دا پتر آپ نے فتوہ دے دی یزید صاحب کافر شیعوں کی دشمنی میں آپ نے اپنے فاروق کو کافر بنا دیا اے سپائے صحابہ یہ حاشہ نمبر دو ہے حاشہ نمبر دو ہے ٹھیک ہے ایک منتے کیا ہو گیا حاشہ نمبر دو ہے حاشہ نمبر دو میں چلتے ہیں حاشہ نمبر دو میں کیا کہتے ہیں حادث سند صحیح ہونے لا مجال لشک فی اے سند جڑا ہے اے سند چنگی سند ہے صحیح سند ہے اس وچ شقدی کوئی گنجائش نہیں لئانہو محلن بسلسلت من عیمت الحدیف کیوں جہے اے جڑا سند ہے اے سند مزین ہے اے سند دی کیا ہے ڈیکوریٹڈ سند ہے اے سند نال جڑے نا اے مئی عدیث نے اکڑے نے اسماعیل ابن علیہ ایوب السختیانی وناف مولا ابن عمر سند بھی آلی علوو الاسنات کے ساتھ پورا قرآن کو اس نے ناقص کر دیا پورا قرآن ہے نہیں کسی کو اچھا اے تاڑے فاروق دا فاروق کیویا فاروق آپ کے شیعوں کے چکر میں اسی فاروق دی تکفیر کر دیتی آپ نے شیعوں کی دشمنی میں فاروق کو آپ نے کافر بنا اور کافر اس کے پورے خاندان کو اس کے پتر کو بھی بیٹے کو بھی ہون آتے ہیں بکری بکری دی کہانی ہائی ہائی بکری ہائی ہائی بکری سپائے صحابہ ہائی ہائی بکری بکری کا کوئی اور دکھالو کسی دن تم سپائے صحابہ بکری نال دشمنی کرو بکری کے کہانی کیوں چپاتے ہو تمہارا دین تو بکری بکری نے تباہ کر دی اور یہ جس آیت کی تلاوت کی اس نے سپائے صحابہ نے ذالک الکتاب اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حادی ہے متقین کے لئے وہ کب کہا یہ آیا کہ موجودہ قرآن اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے یہ حادی ہے متقین کے لئے یہ کہہ دیا بھائی اس کا کہ نقصان سے یا کمی بیشی سے مام نے کہا تھا کہ تم دلیل لے کہاو کہ صحابہ کے نزدیک یہ کامل ہے وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں تم نے ایک آیا لے کہا ہے وہ آیا کہ مفہوم بے تمہارے مراد کے موافق نہیں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کامل ہے یا ناقص اس سے وہ ساکت ہے اچھا کتاب کری ہے جی صحیح مسلم چاپ دار الفکر کب جب یہ دوہزار تینج دوہزار تریج ایس صفہ نمبر ہے جی چھے سو چیاسی ایتا کو جی حدیث نمبر چودہ سو بونجاب ہے جی پنجابی بولا کہ اردو بولا قرآن اچھے آیا سی میں اردو میں بولتا ہوں تاکہ سب کو واضح آیا یہ تھی کہ ایک عورت چاہتی نکال کے مردوں کو اپنی چاہتی اس کے موں میں دے 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 دس مرتبہ یہ اس سے محرم بن جاتی ہے مرد اس کا محرم بن جاتا ہے رضائق کبیر کی بات پھر وہ کیا ہو گئی ہے نسخ ہو گئی ہے پانچ پانچ دفعہ چاہتی دے کہ اس کو دے دو تو ہو جاتا کیا محرم بن جاتا ہے فَتُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ 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 وَهُنَّ فِمَا يُقْرَى مِنَا الْقُرْآنِ بھائی تو اس آیت پر عمل کرنے پر تیار ہے وَایے یزیدو محشیان و جوانانو بجھ دیتا تاڑے کول تاڑے بین دفعہ وہ پنچ باری چاہتی دے ونہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے اور یہ آیات پڑ دی جانی سن پڑ دی جانی سن اے آیات ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی ان آیات دی تلاوت ہوتی سن سمجھان دیئے توانو تو یہ منسوخ تلاوہ کی بھی چکر بھی نہیں چلا سکتے یہ منسوخ تلاوہ ہے اچھا اہت ہے اور بھی عائشہ کے اقوال ہیں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں دکھایا اچھا اور بکری دی مسیبت اے سپائے صاحب آہا بکری دی مسیبت ہائے ہائے بکری دی مسیبت اور تکویت ہے بکری دی مسیبت بکری دی مسیبت اسلام نے اسلام کے ساتھ جو بکری نے کیا نا عائشہ کی بکری نے وہ ابو جہل ابو لہب نہیں کر سکے بکری دی مسیبت شریعت تو بکری نے کالائی تمہارا تو دین ناقص ہے تمہارا تو کفر ثابت ہو گیا کیونکہ اگر فاروق اور عائشہ یہ مسلمان نہیں تو تم کیسے مسلمان ہو یزید تو تم کیسے مسلمان ہائے ہائے بکری دی مسیبت سنن ابن ماجہ بکری دی مسیبت بکری دی مسیبت سناوا میں توانوں بکری دی مسیبت سنن ابن ماجہ چاپ سنن دو آزار تین اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے باب رضاع الكبیر وڈے آدمینوں سپاہ صاحب دی عورتان چاہتی دیوان اس دی باب ہے رضاع الكبیر سپاہ صاحب دی خواتین تاڑے آستے تاڑی ماں دے آئیشہ دے یہ کیا ہے بتوہ ہے کہ چاہتی دیو چیم مردانو تاکہ تاڑے پراہ بن جاؤنے اتحاد بین اسلامی اچھا معاف کیجئے ایک منٹ سنن ابن ماجہ ہاں یہ ہے اتاکو جی ان آئیشہ لقد نزلت آئیت الرجم آئیت الرجم نازل ہو یاسی رضاعت الكبیر عشرہ مردنو دس مرتبہ چاہتی دیوے عورت مردانو نام حرم مردانو ایک منٹہ نام حرم مردانو نام حرم اچھا وَلَقَدْ کَانَا فِي تَصَحِفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ یہ ایک صحیفے میں ایک کتاب میں تھی ایک قرآن میں تھی میرے بستر کی نیچے یہ تو پتہ چلا کہ آپ کی ماہی آئیشہ بستر تلے قرآن رکھ کے سوتی تھی یہ اسلام ہے یہ دین ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَغَلْنَا بِمَوْتَ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ہم ان کے موت میں مشغول ہوں ہیں بکری آکے بکری قرآن کھا لیا بکری دی مسئبت یہ حدیث صحیح یا نہیں ہے صحیح سنن ابن ماجع المجلد الثانی تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی سنہ انیس سو ستانوے میں کتاب چپیا ہے حدیث نقل کر کے کہتا ہے حدیث حسن حدیث ہیں صحیح کہ اقسام میں سے حدیث حسن ہے اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو میں اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا علمی گفتگو لیکن اس نے جب سوالوں کا جواب دینے اس انکار کر دیا ہے تو اب اس کو سبق ملے کہ آئندہ جب ادھر آ جائے نا ہم گفتگو کریں گے بات کریں گے یا بشر دیئے کہ ہمارے سوالات کا جواب دیں ہم نے جب کہا کہ تم ایک صحابی کو دکھاؤ جس نے کہا یہ قرآن کامل ہے ہم کئی صحابی کے اقوال دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا یہ قرآن ناقص ہے ٹھیک ہے نا تم ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ یہ قرآن کامل ہے ہم پیچھے ہٹیں گے ہم کہیں گے ہم کافر ہیں جب تم نے اگر یہ کفر ہے تو سب سے پہلے تم ابوباکر عمر آئیشہ ان کی تکفیر کرو اگر یہ قول کفر ہے کہ قرآن کے کچھ آیات ناقص ہو گئی ہیں ظالمین کے ظلم کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر یہ کفر ہے تم کو شیعہ کتوب میں ایسے روایات مل گئی ہیں تو سب سے پہلے تم تکفیر کرو اپنے صحابہ کی اس کے بعد شیعہ کی باریات اگر ان کی تکفیر نہیں کر سکتے تو شیعہ کی بھی تکفیر نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا موقف ہے ایک ایسا تلوار ہے ان کے پاس اس کا کوئی سپر نہیں ہے اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کو لے کے ان کے پاس جواب نہیں ہے اب ہمارے پاس کالر ہیں سید منیب صاحب کون ہے